ملک میں سیاسی ادم استحقام لانے کی سازش کی جا رہی ہے آج بھی سازشی سیاستدانوں سے ملک کو خطرہ ہے قائد عوام کے خلاف بھی کچھ سیاستدانوں نے نو ستاروں کا اتحاد بنایا تھا بلاول بھٹو زرداری کا زلفگار علی بھٹو کی یوم شہادت پر پیپلز پارٹی کے جلسے سے خطاب کہا ثابت ہو گیا کہ شہید بھٹو سے نائنصافی کی گئی تھی شہید زلفگار علی بھٹو شہادت کے پینتالیس سال بعد بھی اپنی قبر سے حکومتیں بنا اور گرا رہے ہیں سیاستدانوں کی لڑائی میں عوام پستے رہیں گے اسلام آباد میں بیٹھے بابووں کی کم اقلی سے آج یہ حالات ہیں صدر مملکت عاصف علی زرداری کا کہنا ہے پاکستان کے پاس ہر ملک کی طرح دولت ہے ہم پاکستان کو مزید بہتر بنائیں گے صدر مملکت عاصف علی زرداری کا گھڑی خدا بخش میں جلسے سے خطاب تحریک تحفظ آئین حکومت کو پاش پاش کر دے گی آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی کوئٹا میں پریس کانفرنس کہا فارم سنتالیس کی حکومت مزید نہیں چلے گی خراب موسم کے باوجود پشید میں جلسہ کیا آنے والا وقت تحریک انصاف کا ہے تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے میں ہیں مشرق بستہ میں جنگ چھڑ گئی ایران کا اسرائیل پر حملہ تین سو سے زائد ڈرونز اور بیلیسٹک میزائلز داغ دیئے حملے کو آپریشن ٹرو پرومس کا نام دیا گیا ایرانی میڈیا کا پچاس فیصد آدھاف کو نشانہ بنانے کا دعویہ اسرائیلی فوج کی ایران سے براہ راست حملے کی تصدیق کہا فوجی اڈے کو معمولی نقصان پہنچا ایک لڑکی زخمی ہوئی کئی ایرانی ڈرونز کو شام اور اردن پر ہی تباہ کیا اسرائیل کی ایران کو غزہ بنا دینے کی گیدر بھب کی کہا ایران کے خلاف جوابی کاروائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہم نے کامیاب دفاع کیا اب بھرپور جواب دیں گے جو ہمیں نقصان پہنچائے گا ہم اس سے نہیں چھوڑیں گے سیہونی ریاست کی تھمکی ایران کے حملے کے بعد اسرائیل کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا ہنگامی اجلاس کچھ دیر میں ہوگا اسرائیل نے سلامتی کاؤنسل کو لکھے گئے خط میں کہا ایران کا حملہ عالمی آمن کے لیے خطرہ ہے ایران کا کہنا ہے اپنے کاؤنسل خانے پر اسرائیلی حملے کا جواب میں حملہ کیا اقوام متحدہ کا فریقین سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ اسرائیل پر حملے کرنے پر ایران میں جشن تہران میں ایرانی پرچم لے کر شہری سڑکوں پر نکل آئے اسرائیل کے خلاف اور فلسطینی عوام کے حق میں نارے لبنانی دارالحکومت بیروت مسجد اقصہ کے باہر اور فلسطین کی سڑکوں پر بھی جشن شہریوں کی نارے بازی ایرانی حملے سے خطے میں کشیدگی میں اضافہ کا خطشہ برطانیہ، فرانس، جاپان اور کینیڈا کی حملے کی مضمت فریقین سے کشیدگی نہ بڑھانے پر زور ایران پر جارہانہ آپریشن میں حصہ نہیں لیں گے امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل پر واضح کر دیا امریکہ نے اسرائیل پر ایرانی حملے کی مضمت بھی کر دی موجودہ صورتحال کی وجہ غزہ تنازہ ہے چین کا اسرائیل پر ایرانی حملے سے پیدا کشیدگی پر شدید تشویش کا اظہار غزہ جنگ بندی کی قرارداد پر فوری عمل کروانے پر بھی زور سعودی عرب اور مصر کی خطے میں کشیدگی پر گہری تشویش سعودی عرب اور مصر کی فریقین سے تحمل کی اپیر پاکستان کا مشرق بستا کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار پاکستان صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے ترجمان وزارت خارجہ کا رد عمل کہا فریقین تحمل سے کام لے غزہ میں سیز فائر کیا جائے پاکستان کا امن قائم کرنے کی ضرورت پر زور اسرائیل پر ایرانی حملے کے بعد بین الاقوامی پروازوں کا شیڈیول متاثر ایراک سے آنے والی تمام ائرلائنز پر ایرانی فضائی حدود کے استعمال پر بابندی آئے اردن، لبنان اور ایراک نے اپنی فضائی حدود بین الاقوامی پروازوں کے لیے کھول دی پاکستانی سیول ایوییشن کی افغانستان اور ایران سے پاکستان کی فضائی حدود میں آنے والی ہر پرواز کی نگرانی کی ہدایا ہے ایران میں فوجیوں کی تعداد پانچ لاکھ پنتالیس ہزار اور ساڑھے چھ لاکھ ریزرف فوجی ہیں اسرائیل میں فوجیوں کی تعداد ایک لاکھ ستاسی ہزار جبکہ پانچ لاکھ پینسٹھ ہزار ریزرف فوجی ہیں اسرائیل کے پاس جدید دفاعی نظام آئرن ڈوم ہے جنگ کے بعد دونوں ممالک کا فوجی تقابل زیر بحث بن گیا ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد بھی غزہ پر سہونی فوج کی جہریت جاری وستی غزہ کے نصیرات کیمپ پر اسرائیلی تیاروں کی بماری سے پانچ فلسطینی شہید چوبیس گھنٹے میں شہدہ کی تعداد باون ہو گئی عرب میڈیا کے مطابق مغربی کنارے میں اسرائیلی عبادگاروں نے فلسطینی بستیوں پر حملہ کیا غزہ میں شہادتوں کی تعداد تین تیس ہزار چھ سو چھاسی ہو گئی چھہتر ہزار سے زائد زخمی پاکستان مخالف یوٹیوبر آدل راجہ برطانوی عدالت میں مقدمہ ہار گیا دس ہزار پانچز جرمان آئد عدالت نے آدل راجہ کے تمام الزامات بے بنیات اور غلط قرار دے دیئے کہا آدل راجہ نے برگیڈیا ریٹائیڈ راشد نصیر کی سوشل میڈیا پر حتک کی لاہور کے علاقے اسلام پورا میں نامعلوم موٹسائیکل سباروں کی فائرنگ بھارتی دہشتگرد سربجیت سنگھ پر حملے میں ملوث آمیر تامبہ زخمی پولیس نے شوٹرز کی تلاش شروع کر دی آٹے کی قیمت میں کمی پر پنجاب میں روٹی سستی قیمت چار روپے کم کر کے سولہ روپے مقرر کر دی گئی ایک سو بیس گرام کا نان بیس روپے میں ملے گا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نئے قیمت پر فروخت یقینی بنانے کا حکم شہریوں کا قیمتوں میں کمی کا خیر مقدم عید الفطر کی چھٹیوں کے بعد پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ شروع بسڈوں اور ریلوے سٹیشنز پر مسافروں کا غیر معمولی رش کئی شہروں میں مسافروں کا ٹکٹ نہ ملنے کا بھی شکوا لوکل ٹرانسپورٹ میں اوورلوڈنگ بھی جاری اسلام آباد میں رن جم سے موسم خوشگوار لہور اور کراچی میں بھی کئی مقامات پر بارش گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں برف باری خیبر پختونخواہ بلوچستان پنجاب کشمیر گلگت بلتستان اور بالائی سندھ میں آندھی تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ مزید بارش کا بھی امکان لینڈ سلائڈنگ کا بھی خدشہ اٹھارہ اور انیس اپریل کو شہر قائد میں بارش کا امکان ہے کراچی کے علاقے نیا نازم آباد میں گھر پر آسوانی بجلی گر گئی چھت اور دیواروں پر دھرارے پڑ گئیں آسوانی بجلی گرنے سے دھماکہ ہوا اور سب گھروں سے نکل آئے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے چار کرکٹرز کو کاؤنٹی کرکٹ کھلنے کی اجازت دے دی شان مسود حسن علی میر حمزہ اور محمد عباس کو این او سی جاری ذرائع پی سیوی کے مطابق چاروں کھلانیوں نے بورڈ سے این او سی کے لیے رابطہ کیا تھا